موسیقی اسلامی حکومت قائم نہ ہو وہ دار الحرب نہیں ہے وہاں رہنا چاہیے اگر کسی شخص کے وارثین ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو بڑھا پہ وہ اپنے بیٹے کے پاس رہنا چاہیں اور بیٹا پاس رکھنے سے انکار کر دے تو پھر وہ بیٹی اور داماد کے پاس رہنے لگیں اور یہ چاہیں کہ ان کی جمع پونجی اللہ کو پیارا ہونے کے بعد بیٹی لے لے دین میں کیا یہ جائز ہوگا اگر جائز ہے تو کس طرح وجہ حد فرما دے دیکھئے جینے سے مرنے سے پہلے پہلے آپ جو کچھ چاہیں جس کو چاہیں دے دیں مرنے کے بعد تو آپ کی وراثت قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی آپ کی وسیعت جتنی بھی ہے وہ ایک تہائی جائدات پہ ایکیوٹ ہوگی باقی دو تہائی جائدات آپ کی وہ قانون وراثت کے تحت خود بخود تقسیم ہو جائے گی اس لیے آپ اپنی زندگی میں جس کو جو دینا چاہیں آپ حبا کر سکتے ہیں آپ داماد کو دے سکتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں بیٹی کو دے سکتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر جارا عدل کا پہلو ذہن میں رہے تو بہتر ہے لیکن فرض کیجئے کہ ایسی مجبوریاں ہیں تو آپ حبا کر سکتے ہیں اب ایک آپ کا داماد ہے وہ آپ کنان نفقے کا خرچہ کر رہا ہے تو آپ اس کو اتنا حبا کر دیں کہ فرض کیجئے آپ دس سال تک اس کے ہاں رہتے ہیں تو دس سال کا خرچہ جو ہے اس کو آپ پہلے سے دے دیں یہ آپ کر سکتے ہیں سال بھر بینک میں رقم رکھی رہے تو زکاة کٹ لی جاتی ہے اگر کوئی شخص خود زکاة تقسیم کرنا چاہے اور اس مقصد کے لیے وہ شخص حلف نامہ دے دے کر کہ وہ جعفریہ سے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے کہ آیا جائز ہوگا ہرگز نہیں ہوگا اور یہ سخت بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک تو آدمی فقہ جعفریہ سے نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ میں فقہ جعفریہ سے ہوں ایک تو انتہائی گمراہی کی بات یہ ہے اور پھر اس پہ حلف نامہ دے دے یہ تو انتہائی بھی غیرتی کی بات ہے اگر جائز نہیں تو کیا کیا جائے بھائی پیسے کرنٹے کاؤن میں رکھ دیں آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے جو آپ کی زکاة کٹتی ہے وہ تو پی ایل ایس سے کٹتی ہے نا پروفیٹ این لاس اکاؤن سے کٹتی ہے انہی پیسوں کو آپ ایک ہفتے کے لیے کرنٹ اکاؤن میں ڈالیں آگر اس میں فقہ جعفریہ میں آنا اور اس کے لیے حلف اٹھانا آگر کیا ضروری ہے ہاں وہ تو ابھی جان چھوٹ گئی ہے میں خیال اس پر بھی عمل ہو جائے گا وہ تو آپ لکھ کے دے سکتے ہیں میں نہیں کٹوانا چاہتا ہوں لیکن سچا بینک سے سب کچھ کٹ سکتی ہے تو بینک زکاة کٹ لے تو کیا ہے جب وہ پروفیٹ دیتا ہے تتا کوئی نہیں زکاة بینک کٹتا ہے تو وہ زکاة ادار تو ہو جاتی ہے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب وہ الیکشن پر لگتی ہے تو ہم بہت اکیف ہوتی ہیں وہ جب جب گلچرے اڑتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو وہ پھر بینک سے کٹوانے کو جنی چاکا